کوئی بندہ اللہ کا بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ از و جل کا عرش ہلنے لگتا ہے سبحان اللہ پرندہ کلمو شریف ادھائے سر ماشاءاللہ اسلام علیکم ماں کے بھائی تو کیوں نہ ہم ایسا ویلوگ بنائیں جس میں ہم نیکی کا کام کریں لوگوں کو بتائیں کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے آج کیا سکھائیں کچھ کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس چلتے ہیں ان سے پیچھتے ہیں کہ جب سے پہلے ہم چلتے ہیں لوگوں کے پاس ان سے ہم کلمہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ مخارج کے ساتھ کلمہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں ان کو بتانا چاہیے تو بنیاد دیکھوں گے اچھا تو آج کے اس ویلوگ میں کسی ہم ایسے مسلمان کو جس کو کلمہ شریف پڑھنے نہیں آتا تو ہم اس ویلوگ میں ان کو کلمہ پڑھنا سکھائیں گے صحیح سے پڑھنے نہیں آتا تو انشاءاللہ اس کو ہم سکھائیں گے کس طریقے سے ہم کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے اکثر ویلوگنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بے آئی کی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی دکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ دیلی یا ہفتے میں ایک دو مرتبہ ایسا ویلوگ بنائیں گے جس میں ہم کسی نہ کسی مسلمان کو کوئی دروش شریف پڑھنا بسم اللہ شریف پڑھنا یا بسم اللہ کی میننگ بتانا وغیرہ سکھائیں گے انشاءاللہ تو آئیے کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں سامنے دیکھیں چلیں گے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کلمہ وغیرہ پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا میں انشاءاللہ امید ہے کہ اگر کسی کلمہ وغیرہ پوچھتے ہیں تو ناراض میں لڑیں گے انشاءاللہ نہیں لڑیں گے انشاءاللہ یہ نظارہ دیکھو ویو بھی ماشاءاللہ گاؤں میں آئے ہوئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا رییکشن کیا ہوتا ہے جب ہم ان سے کلمہ شریف وغیرہ پڑھاتے ہیں اسلام علیکم چھا اللہ سر خوشے ہو اللہ حمد اللہ تاہیے ویڈیو اٹھائیں ہوں ناراض میں نہیں دو اچھا اجیسا نکتا سی ویڈیو اٹھائیں ہوں لڑا ویڈیو اٹھائیں ہوں لڑا کہ مسلمان کا پوچھوں کلمہ شریف دنگے سکھا رہوں تاہاں پوچھوں کلمہ شریف پڑھنے دو کلمہ شریف بودھا ہے سر ماشاءاللہ اچھا انہیں میننگ چھا ہے میننگ وغیرہ میننگ ہوں لیو اچھا آگے بھائی فرسٹ کلمہ کی بھائی کو میننگ بتائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کی لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بندے اب بتائیں آپ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کی لائے محمد رسول اللہ آخری دنگے کہ آخر رسول ہیں ماشاءاللہ اب یاد رہے گا نیکس ٹائم انشاءاللہ کسی بلوگ میں آپ کو ضرور بتائیں گے کہ انشاءاللہ سیکنڈ کلمہ کی میننگ لیکن فرس کلمہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فرس کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا کیا مطلب اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد رسول اللہ محمد اللہ کے آخر رسول ہے ماشاء رسول ہے بالکل درست جو آپ تو دیکھا آپ نے کہ ہم نے انشاءاللہ ایک کام کیا نیکی کا امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے ہمارا چھوٹا سا بلوگ جس میں ایک مسلمان کو ہم نے کلمہ پڑھایا تو چلو میں فضیلت بتا دیتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ از و جل کا عرش ہلنے لگتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اللہ ہر شئے کو جانتا ہے لیکن ہمارے علم میں اضافے کے لئے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ فرشتوں کیا ہو رہا ہے یہ عرش کیوں ہل رہا ہے تو فرشتے عرش کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں فلان شخص یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس کی نیت کیا ہے وہ کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے تو فرشتے عرش کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ تُو ان کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ کرتا ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ ان بندوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے جس نے بھی کلمہ شریف پڑھا اس کو بخش دیا تو انشاءاللہ اس ویلوگ میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے اور اگر آپ کو ویلوگ اچھا لگا تو آپ کمیٹس میں بتائیے اپنے رائے تینکس اللہ